پہلے اس وقت کی بڑی خبر کے شروعات کر لیتے ہیں جو آرہی ہے ترکیہ سیج جہاں پر رازدھانی انکارہ میں بم دھماکہ ہوا ہے ایرو سپیس انڈرسٹریز پر آتنکوادی حملہ ہوا ہے رکشہ کمپنی ٹوساس پر حملہ آتنکی حملے میں کئی لوگوں کی موت کی خبر ہے آتنکوادی اور سرکشہ بلوں کے بیچ فائرنگ جاری ہے ترکیہ کی رازدھانی انکارہ میں یہ بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے بعد ابھی بھی فائرنگ لگا تار جاری ہے جو سرکشہ بل ہیں اور آتنکوادی ہیں ٹوساس نام کی ڈیفنس کمپنی کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے رکشہ کمپنی ٹوساس کے اوپر انکارہ ترکیہ کی رازدھانی میں جس میں کی کئی لوگوں کی موت کی ابھی خبر آ رہی ہے حالانکہ سیدھی سنکھیا کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کیونکہ ابھی بھی مقابلہ جاری ہے رکشہ بل اور آتنکوادیوں کے بیچ سیدھا مقابلہ ترکیہ کی رازدھانی انکارہ میں اس وقت چل رہا ہے کمپنی ٹوساس جو کی ڈیفنس ایکوپمنٹ بنانے والی کمپنی آتنک کی حملے میں کئی لوگوں کی موت کی ہے بڑی کمر آ رہی ہے اس وقت ترکیہ سے جہاں پر میڈلینس کا کرائیسز اور اس سے جڑے ہوئے تمام ایسے گھٹنا کرم جو پچھلے کچھ دنوں سے حالات کو خراب کیے ہوئے تھے اب ترکیہ کی رازدھانی انکارہ سے ایک خبر سامنے لاتے ہوئے آشیش دیکھش نیوز روم سے میرے سیہوگی لائیو اس وقت جڑ گئے ہیں آشیش وستار سے جانکاری دیں دیکھیں یہ ہو بہو چھبیس گیارہ جیسے مومبئی پر حملہ ہوا تھا تھی اسی طریقے کا حملہ ہے بتایا جا رہا ہے جو گرہ منترالے جو ترکی کا ہے ترکیہ کا ہے وہاں سے پوشتی ہوئی ہے تین آتنک وادی تھے تین میں سے ایرے نے خود کو اس ایرے ڈیفنس جو یہ کمپنی ہے اس کے باہر خود کو اڑایا دھما کر ہوا اس کے بعد دو آتنک وادی بندوق ہاتھ لیے جن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ گھوچتے ہیں اور اندر لوگوں کو بندھک بنا لیتے ہیں اور پائرنگ کرتے ہیں لگاتا اس پائرنگ میں آب تک بارس لوگ مارے گئے ہیں یہ خبر ہے یہ ہمارے پاس اس کلیچو کھڑ رہے ہیں کیونکہ یہ خبر قوم لگتا ہے ترکی میں یہ حملہ کرنے والے کون ہے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ ترکی کے سامنے میں آ رہا تھا رسلہ سے تک اچھے ہیں پر آر انکوش اچھے نہیں ہے کون مجھے ترکی میں کیونکہ ایک نیا رنچہ کھو گیا ہے ریگو رہی ایک نیا رنچہ کھو گیا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اجراری چل رہا ہے آپ دیکھیں اکرین روشیا چل رہا ہے ترکی مجھے سکرنگ کا بھی رہا تھا ایسے میں یہ آتنسی حملہ بہت ہے تو بہتنسی حملہ ہے اسٹانپل سے ترکی کے دوری کلی پر 50 کلویٹر ہے اسٹانپل اور ترکی آنکھا اور مابعہ کے جانس دوری 500 کلویٹر ہے اور آپ سمجھ کرتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ حملہ ترکی کے بلکل بیچ آ بیچ میں سیا گیا ہے ابھی بھی ترکی کو بڑا کر کے لگاتا کا کاری جاری ہے بندوق لیے رہا ہے لگاتا کا کاری آ رہا ہے کاری کاری کن ہے بارہ لوگوں کی موت ہوئی بارہ لوگوں کی موت ہوئی آشیش دکشت میرے صحیح ہوگی اس وقت بتا رہے ہیں آشیش حالات کیا ہیں کیا وہاں پر ایمرجنسی کا سائرن بٹ گیا ہے انکارہ میں اس وقت کیا کارفیو لگا دیا گیا ہے اس پاس ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ اگر یہ دو لوگ انتے لوگوں کو مار سکتے ہیں اور یہ دو لوگ وہاں پر لوگوں کو ایک طریقے سے کیپٹیو بنا سکتے ہیں ان لوگ کو ہوسٹیج بنا سکتے ہیں تو یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ بھی اور باقی چیزوں کے ساتھ بھی یہاں پہنچے ہوں گے دیکھیں ہتھوار جو ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ سلسل پر آتنک مچ آتے ہوئے چل رہے ہیں آپ تصویریں دے سکتے ہیں کہ سلسل پر آتنک مچ آتے ہوئے چل رہے ہیں لوگوں کو گھولیا ہماری گئی ہے ہم پلان کے کہتا ہیں سوچی پلان کے کہتا ہیں اور کہے دھماکہ کہتا ہے ایک آتھ بناتی ہو دھماکے میں ملنے جاتا ہے تو یہ دو بندوق دھاری باقاعدہ جو ہے لوگوں کو کاری جاتے ہوئے اندر جاتے ہیں پیس ایرو ایجنسی کے اندر جاتے ہیں لوگوں کو بندھاب بنا جاتا ہے سوچیے کتنا بڑا پلان بہتا اور آتنک مچ اسی طریقے سے جس طریقے سے ملنے میں ساتھ ہوتا پر حملہ ہوئا تھا کہنے آتے ہیں دھماکہ ہوتا ہے لوگوں کو بھونتے ہوئے چلتے ہیں پھر ہوتا میں چھپتے ہیں وہاں پر نر سندھار کرتے ہیں اسی طریقے کا ترکی میں حملہ ہے اور اب جو ناک گرہ ملنے تری ایرو سپیس انڈسیس پر حملہ ہوا ہے ایرو سپیس انڈسیس پر حملہ ہوا ہے ٹو ساس کمپنی لڑا کو ایمان بناتی تھی ڈرونز بناتی تھی اس طریقے کے ایکپپنٹ بناتی تھی پچھلے کچھ دنوں سے ترکیہ اور ایران اور باقی کنٹریز کا ایک الگ گڑجوڑ ہے ہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن کیا عشیش اب تک پتہ چل پایا ہے کہ اس حملے کے پیچھے جیسے اکثر کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کون ہو سکتا ہے کیا کسی نے کلیم کیا اگر یہ آتنکوادی ہیں ایک نے خود کو اڑا لیا تو یہ پیٹرن تو ایک طریقے سے ترینسٹ اورگنیزیشن کا ہی دیکھتا ہے کہا جاتا ہے نا ترینسٹ اورگنیزیشن کا ہی ہے اور دوسری بات کہا جاتا ہے کہ مسلم کنٹریز میں یہ اس طریقے کا حملہ ہوا ہے یعنی کہ ایک بات کتا ہے کہ گوڑ ترینزم اور بیٹ ترینزم نہیں ہوتا ہے آتنکوادی آتنکوادی یہ بات ترکی کو بھی سمجھ میں آگئی ہوگی ایران کو بھی سمجھ میں آگئی ہے ایران کو تو ہزباللہ تمام جگہ پہ سمجھ میں آگئی بات کی آتنکی آتنکی ہوتا ہے سہی کہہ رہے ہیں وہ اتحاس رہا ہے وہ اتحاس رہا ہے آشیش کیونکہ سمجھ میرے پاس کام ہے ریسپ طیب اردوگان جو کی ترکی کے راشپتی ہیں وہ اکثر پاکستان کے ساتھ بھارت کے خلاف وہ رہے مددوں پر کھڑے دکھائی پڑتے تھے آج ان کا ترکیہ بھی اسی طرح کی گھٹناوں سے دو چار ہو رہا ہے گھٹناوں سے دکھائی پڑتے تھے